اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج کی ویڈیو کسی ریسپی کے بارے میں نہیں ہے بلکہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت انفرمیٹیف ہے اگر آپ بھی گھر میں بیکنگ کرنا چاہتے ہیں یا بیکنگ کا بزنس ٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اہزا بگنر آپ کو کیا کیا چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے میں ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گی اس ویڈیو میں تو ویڈیو پوری اینڈ تک دیکھے گا تو سب سے پہلے آجاتے ہیں ہمارے راؤنڈ مول اس میں سب سے چھوٹا سائز ہوتا ہے یہ والا جس میں ہم بینٹو کےک بناتے ہیں جو کہ فور انچ کا ہوتا ہے میں یہاں آپ کو میجر بھی کر کے ساتھ ساتھ دکھاؤں گی کہ یہ فور انچ کا ہوتا ہے جو ون ایک کی ریسپی سے ہم اس کا سپانچ بناتے ہیں اس کے بعد جو سائز آتا ہے وہ یہ والا ہے جو کہ ہے فائف انچ کا جس میں ون پاؤنٹ کا جو کےک بناتے ہیں اس کے بعد ہمارا 3 مولڈ 6 انچز کا اس میں آپ 3 ایکس کا سپونج بناتے ہیں اور تھوڑا ہائٹیٹ ہوتا ہے اس میں آپ 1 پاؤنڈ کا اگر آپ کو تھوڑا ہائٹیٹ بنانا ہوتا ہے تو آپ اس میں بنائیں 3 ایکس کا اس کے بعد ہمارا آتا ہے 7 انچ کا مولڈ اس میں 4 ایکس کا سپونج ریڈی ہوتا ہے اور یہ والا تو آپ کا لازمی ہی یوز ہوتا ہے بیکنگ میں اس 7 انچ کے مولڈ میں آپ کا 2 to 2 to 2.5 پاؤنڈ کا کیک بن جاتا ہے ایزیلی چار انڈوں سے اور یہ والا جو مولڈ ہے سب سے لاسٹ یہ ہے 8 انچز کا اس میں آپ کا 3 to 4 پاؤنڈ کا کیک بنتا ہے اس کے بعد آتے ہیں سکوائر مولڈ سکوائر مولڈ کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ والا ہے اگر آپ براؤنیز بیک کرنا چاہتے ہیں اس کا سائز ہوتا ہے 8 by 8 اور یہ آئیڈیل سائز ہے اگر آپ جو ہے 9 پیسز کی براؤنیز بنا رہے ہیں تو یہ اس کے لیے آئیڈیل ہے یہ دیکھیں میں آپ کو میجر بھی کر کے دکھا رہی ہوں اس کا سائز ہے 8 by 8 تو اس میں آپ کی ایزیلی 2x کی ریسپی سے براؤنیز بن جاتی ہیں سکوائر مولڈ کے بات آجاتے ہیں ہمارے ٹی کے کے لیے مولڈ ٹی کے کے لیے یہ دو سائز سب سے بیسٹ ہیں سب سے پہلا سائز یہ والا ہے جو کہ ہوتا ہے 6 انچز کا اس میں جو ہے 2x کی ریسپی سے ہمارا ٹی کے اچھے سے ریڈی ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں 6 انچز کا اس کے بعد جو یہ والا سائز ہے یہ ہے 10 انچز کا 9 انچز کا بھی لے سکتے ہیں آپ جو کہ اس میں آپ بریڈز اور اگر برنانا بریڈ وغیرہ جو بھی آپ بناتے ہیں وہ بنا سکتے ہیں یہ 10 انچز کا ہے یہ دو ہونا آپ کے پاس ضروری ہے اس کے بعد آتے ہیں یہ کپکک کی ٹری یہ میں نے 6-6 کیوٹی والی رکھ لی ہے یہی بہت ہوتی ہیں بگنر لیول پہ آپ 12 والی بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے یہ والا راؤنڈ مولڈ یہ تھوڑا ہائٹیڈ مولڈ ہے اگر کبھی آپ کو ہائٹیڈ کیک بنانا ہو تو یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کا سائز 6x4 ہے ویسے یہ راؤنڈ میں 6 ہے 6 انچز کا ہے اور ہائٹ میں 4 انچز ہے اس کے بعد آ جاتا ہے یہ سٹیل کا باول جو آپ کو ویپنگ کریم کے لیے بہت کام آنے والا ہے اس میں کریم تھنڈی رہتی ہے تو یہ آپ لازمی لے گا اس کے بعد آتے ہیں ہماری پیلٹ نائف یہ دو طرح کی نائف ہیں ایک بلکل فلیٹ ہے اور ایک تھوڑی سی بڑی ہے اس سے آپ کریم اپلائی کریں گے تو یہ آپ کے پاس دونوں ہونا ضروری ہے اس کے بعد آپ کو چاہیے یہ شارپ نائف جو کہ آپ کو کیک کٹ کرنے کے لیے لازمی چاہیے اس سے بہت ایزی لی آپ کی کیک کی لیرنگ ہو جاتی ہے اور بلکل ایون پیسز آتے ہیں اس کے بعد سب سے بیسک چیز جو آپ کو چاہیے وہ ہے یہ میجرنگ کافز جس سے آپ اپنی ریسیپی کو پورا میجر کریں گے تو یہ آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے اور یہ ہے میجرنگ سپونز یہ دونوں چیزیں تو لازمی ہوں گی بیکنگ کے لیے اس کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا ہینڈ بیٹ ہے میرے پاس کین وٹ کا ہے اور میں نے ون تھاؤزن میں میں نے لیا تھا تین سال پہلے اور اب تک میرا بلکل اچھے سے چل رہا ہے بہت اچھا ہے دراز سے یہ آپ کو ابھی بھی مل جائے گا اور یہ اس میں ساری سیٹنگز ہیں لو سپیڈ ہائی سپیڈ تو میں تو یہی یوز کرتی ہوں آپ یہ بھی لے سکتے ہیں ایک اور بیسک چیز جو ہمیں چاہیے وہ ہے سپیچولا یہ زبر کے سپیچولا جو ہوتے ہیں سیلیکون والے یہ آپ کو لازمی چاہیے ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہینڈ وسک بھی لے سکتے ہیں اور یہ بھی آپ کو بہت کام آتا ہے اگر آپ کے پاس بیٹن نہ ہو تو آپ اس سے بھی سارا کام کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک اور امپورٹن چیز جو آپ کو لازمی چاہیے وہ ہے کچن سکیل کیونکہ آپ اس میں اپنا سارا میجرمنٹس کر سکتے ہیں اگر آپ کو گرامز میں چاہیے ریسپی آپ کی گرامز میں ہے یا آپ کو اپنا کیک کو میجر کرنا ہے یہ سب چیزیں آپ اس کے لئے کر سکتے ہیں تو یہ بھی آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے یہ والا میں نے لیا تھا دراز سے آپ بھی لے سکتے ہیں دراز پہ آویلیبل ہے اور یہاں پہ اس میں دو سیٹنگز ہیں اور ٹیئر کو آپشن ہے تو بہت ایزی ہو جاتا ہے آپ کے لئے امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا کافی محنت لگی ہے میری اس ویڈیو میں تو آپ ضرور اس کو لائک کرے گا شیئر کرے گا اور پوری ویڈیو دیکھے گا آپ کو اس سے ضرور کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ایسی اور انفرمیٹیو ویڈیوز آنے والی ہیں